السلام علیکم چیف جسٹس ہاؤس کراچی میں نیو جوب کی آناؤسمنٹ ہو چکی ہے جن میرے بہن بھائیوں کا دومیسیل اور پی آر سی سندھ کا ہے تو وہ ان جوبز کیلئے ایزیلی اونلین اپلائی کر سکتا ہے تعلیم ان کا بلیس کی بات کی جاتا اگر آپ میٹرک پاس پرائیمری پاس بھی ہیں تب بھی آپ ان جوبز کیلئے ایزیلی اونلین اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے کس طرح سے اونلین اپلائی کرنا ہے ہمارے پاس دان کی نیوز پیپر نو پانچ دودہ چوبیس کی ایڈ اٹائسمنٹ ہے آپ چاہے تو یہ ایڈ اٹائسمنٹ دان کی نیوز پیپر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ویب سیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے صاف صاف میشن کیا ہوا ہے ہائی کورٹ آف سندھ انٹینٹ تو دی فیل فالنوینگ پوسٹ آب دی چیف جسٹس ہاؤڈ اینڈی جس اہلوک ایج اٹ کراچی جو آپ کی ایج ہے اٹھائس سال کے درمیان ہونی چاہیے ہائیمگ ڈومی سر اور پی آر سے سندھ پرویلس کا آپ کا لازمی ہونا چاہیے نیو پوسٹ کی بارد کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کوک کی جوپ آرہی ہے جو کہ ساتھ انٹینٹ کی جوپ ہے نیو پوسٹ دو ہیں پلیس اور پوسٹنگ بھی آمیر انہوں نے منشن کی ایف جیس جسٹس ہاؤس کراچی ٹھیک ہے ملیمم کالیفیکشن کی بات کی جائے تو تعلیم آپ کی میٹرک پاس ہونی چاہیے اور آپ کو کوک کھانا وغیرہ بنانے کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے لازمی نیو سیکنڈ پر الیکٹریشن کی جوپ ہے جو کہ ساتھ انٹینٹ کی جوپ ہے نیو پوسٹ ایک ہے پلیس اور پوسٹنگ بھی یہاں پہ انہوں نے منشن کی چیف جسٹس ہاؤس تعلیم میٹرک پاس اور آپ کے پاس ورکنگ الیکٹریشن کا ایکسپیرنس لازمی ہونا چاہیے پر آرابیر مطلب بار بار کی جوپ ہے جو کہ ساتھ انٹینٹ کی جوپ ہے نیو پوسٹ دو ہے چیف جسٹس ہاؤس پلیس اور پوسٹنگ کے تعلیمی قبلیت میٹرک ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو چوکی دار ہمارے پاس فراش واشرمین پلمبر کار پینٹرو گارڈینر کی بھی جوپ ہے اور سینیٹری ورکر کہ اگر ہم بات کی جائے تو دو نمبر اوہ سیٹ سے پلیس اور پوسٹنگ چیف جسٹس ہاؤس پرائمری پاس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا چاہیے سیپر کا سینیٹری ورکر کرکا ٹھیک ہے تو آپ کو پریفرنس دیا جائے گا تو یہ ان کی نمبر اوہ پوسٹ جو کہ میں نے آپ کو بتا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو پوسٹ کر کے اور بھی اچھے جگہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کونسے پوسٹ کے لئے آپ اپلائے کرنا چاہیے فرکزمپل آئے آپ اپلائے کرنا چاہیے جن اٹر اوپریٹر کے لئے جو کہ چوتھے سکیل کی جوب ہیں تعلیمی قابلیت کی اگر بات کیجئے تو پرائمری پاس نمبر اوہ پوسٹ اے کے پلیس اور پوسٹنگ جو گے آپ کی چیف جسٹس ہاؤس میں ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ان کی ایڈوی شورٹس ایڈوی اٹائسمنٹ تو وہ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اونلائن پچیس مہی دوزہ چوبیس سے پہلے پہلے آپ نے اونلائن تو اپلائے کرنا ہے اونلائن اپلائے کے ساتھ آپ نے ان کی اپلیکیشن فرم کو بھی فیلد اپ کرنا ہے جو کہ یہ ہے آپ نے کس طرح سے اپلیکیشن فرم کو ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور فیلد اپ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو کہ انہوں نے کہ ایڈوی اٹائسمنٹ اور ان کے ویبسائیڈ پہ ویریبل ہے اس کے ساتھ آپ نے جو اپنا سین ایسی ڈومی سیل پی آر سی دو تصفیر ہے تھوڑ کوریئر آپ نے کر دینی ہے ریجسٹر آر سندھ ہائی کورٹ کوٹ روڈ کراچی اور اس کے علاوہ کنڈیٹس میں بھی ڈریکٹلی سمیٹ اپلیکیشن آن دی ڈیسپیچ برانچ آن دی ہائی کورٹ برانچ سندھ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ بھی اپلیکیشن سمیٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ میں ڈیسپیچ برانچ آف دی ہائی کورٹ میں بھی یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں اس کی بھی لاز ڈیل جو پچیس مہی دوزا چوبی سے پہلے پہلے ٹھیک ہے کنڈیٹس میں بھی ڈاونڈوڈ دی پریسیٹ اپلیکیشن فرم فرم دی چیک کرتی جائے گی ٹھیک ہے سپیٹ اپنے اپلیکیشن فرم کو فیلپ کرنا ہے فور ایچ پوست اپلائی فور مور دین ون پوست اگر آپ ایک سے زیادہ پوست ہیل اپلائی کرنا چاہ رہا تو اس کے لیے یہاں پر انہوں نے نمبر سیکنڈ پوائنٹ پر لکھا ہوا ہے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ایڈر ایڈویس تو دی سلیکٹ پلیس او پوستنگ کیر فولی آپ نے پلیس او پوستنگ جب نہیں ہے کہ چینج سیلیکٹ نھیان سے کرنی ہے کہ وہ بات میں چینج نہیں ہوگی اس کے لیے چینج اور ٹرانسفر اور پلیس او پوستنگ آپ کے فائنل سیلیکشن میں بھی چل نوڈ ب انٹرد آپ کی وہ انٹرد نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے سٹارٹنگ میں پلیس او پوستنگ اپنی لازمی سی طریقے سے کرنی ہے انٹر اس کے لیے باقی آپ نے ویڈیٹ کرواؤں گا آپ کی سیلیکشن لیسٹ ریجیکشن لیسٹ آپ کا تیسٹ کب ہے کیا اپ ڈیٹ وغیرہ آ رہی ہے اس چوب کے لیے تو یہ تمام انفرمیشن آپ کو ان کی ویب سیٹ پر ملتی رہیں گی اس کے لیے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے آفر تیسٹ اگزام انیشن سیکیورٹی کنڈیٹ سار جو بھی مطلب جو ہائیلی پوزیشن پہ ہائیلی میریڈ پہ ہوں گے تو ان کا چانس ہی دیں کہ ان کو پریورٹی وغیرہ دی جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ اپنے ٹیسٹ اور انٹرویل کے ٹائم پہ بھی اپنے لیتے ہوئے جانے تو یہ ان کی شورٹ ایڈورٹائیسمنٹ جو کہ میں نے آپ سب کو ریٹ کر بتا دی ہیں اب بھی چلتے ہیں پلائے کے پروسس کی طرف آپ نے سمپلی خروم براؤزر پہ آ جانا اور آپ نے لکھ دینا ہے ایک ہی چیز چیز سنج جوپ ٹھیک آپ جیسے یہ لکھ دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہائیلی کوٹ آف سنج کا آ رہا ہے تو آپ نے سمپلی اس پہ دبا دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ دبائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ جوپ کا آ دے گا کرنٹ جوپ سبھی میں بس کون کوسی اپنی گے ہمارے پاس سب سے نمبر فرسٹ پہ آ رہا ہے کہ یہ ہائی کوٹ آف سنج کی جوپ ہے جو کہ ہمارے پاس ہیدر آباد لادکانہ میرپور خاص اور کراچی میں ہے یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے ویڈیو کا اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کا فرسٹ پار نہیں دیکھا کہ آپ نے جوپ سکے لئے کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے جن کی ایڈویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ریڈ کر کے بتائیے اور آپ نے اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے اپلیکیشن فرم کو کس طریقے سے فیل لئے اپلائے کر سکتے ہمارے پاس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ویڈیو اپلائیشن فور دی پوسٹ آگ چیف جس ساوز اینڈ جج لوگ اید دی کرا چی ٹھیک آپ سمپل لنک پر دبا دینا جیس لنک پر دبائیں گے تو اپنے اپلائیشن سے پہلے بناوا تو ٹھیک اگر آپ اکاون نہیں بنا ہو تو چل جانا کر اکاون پر آنے کے پر اپنے مکمل cn ic انٹر کر دینا اس کے بعد اپنا اپنا ایکٹیو ایمیل 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 چاہیئے ایمیل کا موبائل نمبر اگر آپ نے انٹر کر دیا وہ چینج نہیں ہو گا cn ic اس اس چینج وں کون کون سی ویکنسی سکھا لیے آپ نے اس کے لئے اپلائے کر دینا ہے سب سے پہلے آپ آج دن جوپ پرسطہ انفرومیشن میں یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا سی نمبر ایمیل ایڈرس اور آپ کا موبائل نمبر یہ تینوں چیزیں چینج نہیں ہوں گے تو یہاں لیڈی میں پاس انٹرڈ آ رہی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مکمل نام آپ نے اپنے والی صاحب کا نام آپ کوئی کون سی کاسٹ آپ وہ انٹر کر دیں جن اس کے بعد بعد آپ نے ڈیٹ آو بر اس کے بعد آئ پہ لیڈیسٹی اور آپ نے اپلوڈ کی اپشن پر آ دائیں یہاں پہ آپ کے اپنے اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے جس کا سائز 20 کے بی سے کم ہونا چاہیے نمبر سیکنڈ پیارا ایڈریس انفرمیشن میں یہاں پہ آپ اپنا پوسٹل ایڈریس انٹر کر دینا ہے پھر آپ کون سے سیٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ وہ انٹر کر دیں پھر آپ اپنا ڈسٹنگ انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ایڈس ٹیلیک بناوا نا باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے لئے پھر آپ سیف کر دیں گے سیف کے آنے کے بعد آ جائے آپ آ جائیں گے ایڈیوکیشن انفرمیشن میں ایڈیوکیشن انفرمیشن میں آپ پہ سب سے پہلے گیارلین سیکھ دی ہوئی تو آپ نے کلک ہے کے بٹن پر دبا دینا ہے سب سے پہلے آپ نے انٹر کر دینا ہے فرسٹ انٹر میٹرک کی تعلیم پھر نمبر سیکنڈ پھر انٹر میڈیوکیشن آپ مطلب جیسے آپ انٹر میٹرک کی انٹر کریں گے تو آپ نے سیف پہ وٹن کے دبائیں گے تو آپ کے بعد سے ڈیٹا سیو ہو جائے گا میٹرک کا پھر آپ کے بعد اپس آپشن آ جائے گا کہ انٹر میڈیوکیشن انٹر کر دیں اس کے علاوے اگر آپ کو ریجیشن وغیرہ کب انٹر کرنا چاہ رہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دکھر پہا دا یا میں اور میں لکھدو ہوں چاہ سب سے پہلے آپ کو دکھ восп � called مPS شارعی مشابیشن tap کے بعد آپ نے میٹرک پھر نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ پہ آکھا رہا رہا ہے پروفیشنل ریٹین میں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپیرنس فرمیر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہاں پہ اس ادارے میں کونسے پوزیشن پہ تھا وہ پوزیشن کا نام ادارے کا نام آپ کا جوب اسٹی سٹیٹس مطلب فیڈرل تھا ہے پروفیشنل تھا آرم فورسس تھا سیمی گورنمنٹ تھا پرائیوٹ ادارہ تھا وہ انٹر کر دیں پھر آپ نیچر اوڈ جڑکوں سب ہاں پہ کر رہے تھے پارٹ ٹائم کر رہے تھے پرمنٹ کر رہے تھے ٹیمپریری کر رہے تھے کونٹریکٹ بیسی سب وہ انٹر کر دیں گے پھر آپ سٹارٹنگ ٹوئنڈین ڈیٹ وہاں پہ کر دیں گے کہ آپ نے مطلب کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک وہاں پہ کام کیے اس کے بعد آپ نے سیمپلی سیف پہ بٹن پہ دبا دیں گے ٹھیک ہے آپ کا یہ ریکارڈ سیف ہو جائے گا تیرے اس کے بعد آپ آ جائیں گے ویریبل جوپس پہ ویریبل جوپس پہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ پارٹ ہے ویڈیو کا اسٹیبلشمنٹ ٹوئنٹی فور جوپس کی ویڈیو میں نے بنا دی ہے جس کی لنکس پہ اس ویڈیو کے ڈسٹرپشن میں مل جائے گی جس کے اگر آپ ان کے لئے بھی اپلائے کرنا چاہنا تو ان کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہمارا ہے چیف جسٹس ہاؤس جس کی ناب ٹوٹل بارہ مطلب پوسٹ کی ایناؤسمنٹ کی گئی ہے اردکاراتی میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس سارے ریکوائیڈ کوالیفیکشن انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے اگر میں کیا ٹکر کے لئے اپلائے کرنا چاہنا جو کہ چوڑنے سکیل کی جوپے جو کی ڈیٹیل میں پاس مسنگ آ رہی ہے جب تک میری ڈیٹیل میں آپ پہ پرسنل فورمیشن جو کیسٹنل فورمیشن انٹرم نہیں کرو گا تو میرے پاس پر اپلائے کر بٹن نہیں آیا گا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی پرسنل فورمیشن کو جیسی اپ کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اپلائے کر بٹن آ دیا گا اپلائے کر بٹن پر آنے کے بعد آپ جسی اپلائے کر بٹن پر دباویں گے تو آپ کے پاس اپلیکیشن فارم جو آپ کے سامنے آ دیا گا آوریو کے لئے کہ اگر آپ اس میں ڈیٹنگ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فائنہ ڈیٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ کی ڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ ملٹیپل تو بوسٹ کے لئے اپلا کرنا چاہنا تو آپ نے سمپلی اپلائے کے بٹن پر دباتے جانا ہے ٹھیک ہے ہوفیلی آپ کو یہ اپلائے کا پروسس سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ اپنے اپلیکیشن فرم کو کس طریقے سے ڈاملوڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی آ جانا ہے ان کے ان کی ویب سیٹ پر جو کہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ان کی ویب سیٹ کروا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جسٹس اگر سندھ ہائی کوٹ کی ویب سیٹ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ سب کے لئے کیونکہ انہیں پر ہی ہمارے پر جوپ کے انانوسمنٹ کی گئی ہے تو یہاں پہ آ جانا ہےat اپنے ان کی ویب سیٹ پہ جسے آپ ان کی ویب سیٹ پہ آ جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے ڈاملوڈ اپلیکیشن فرم ۔ ٹھیک ہے آپ نے جیسے داملوڈ اپلیکیشن فرم پہ دبائیں گے تو ہمارے پاس اس پہ اپنے سب پہلے اس ویڈیوڈ آ اپلیکیشن فرم داملوڈ لیکن میں نے حصل کر رہا ہوں تو میں آپ کو partially اپلیکیشن فرم مشکل کر سب سے پہلے آپ پہ آ رہے کہ آپ نے to learn the registrar high court of sindh karachi subject appointment for the application for the appointment for the post آپ نے کونسی post کے لئے apply کرنا چاہ رہا ہے تو میں apply کرنا چاہ رہا ہوں کوک کے لئے تو میں آپ پر لکھ دوں گا کوک place of posting کیا ہے میری chief justice house تو میں آپ پر لکھ دوں گا کوک place of posting chief justice house place of posting ٹھیک ہے دن اس کے بعد نے آپ پر اپنے advertisement date, advertisement, detail میرے پاس میں آپ پر already mention ہے کہ جو کا 9-5-12-24 ہے تو آپ نے آپ پر لکھ دیں یہ 9-5-12-24 invited for the post میں کونسی post کے لئے apply کرنا چاہ رہا ہوں کوک کے لئے تو میں آپ پر کوک لکھ دوں گا پھر آ رہا ہے کہ میری personal information میں سب سے پہلے آپ پر اپنا مکمل نام آپ نے والی صاحب کا نام آپ نے اپنا cnc number date of birth آپ کی کیا qualification آپ وہ انٹر کر دیں دوم میسر و پی آر سی آپ کا کونسا ڈسک کا ہے آپ نے وہ انٹر کر دینا اگر آپ کے پاس experience ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں دن اس کے بعد آپ پر اپنا آپ کو پھر آر بڑھر آر بھی اگر آپ اس پیس میں پیج ساکے ھینڈا ہے اگر آپ پipperج ریڈر کیے پلے کرنا چاہ رہے ہیں دو سویریں آپ نے passports فوٹاگرواف ان کو بھیجنی ہے اور آپ نے ایدارے میں کام کرنا گار کیا تو اپنے ایدارے میں اب crest دینا ہے تو یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے یہ اپلیکیشن فرم کو ٹاؤنرلڈ کر کے ان کو یہ بن german سے بھیجنے ہیں کون سے ایدرس میں زوج نے ہیںとかی این اور انہوں نے صاف سا مینشن کیا ہوا ہے آپ نے اور ان کو اپنے یہ course اللہ ان کے ایڈریس ہوگا کہ آپ سے 가운데 ہیں ہمارے پاس کر رہند ہے گارات اچھیا ہے گار چیک دیا Stick employees سپیچ برانچ آف دی ہائی کورڈ آف سندھ کراچی پہ بھی جا کے آپ ان کو بہینڈ بھی اپلے کشتری فارم بھی دے سکتے ہیں امید کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ آچھو کا ہوگا کہ کس طریقہ سے آپ نے اپلائے کرنا ہے ان پوسٹ کے لیے اور آپ نے کس طریقہ سے اپنا ایس ایچ سی کراچی پہ بھی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور آپ نے کس طریقہ سے اپنی پرسنل فرمیشن ایڈوکیشنل فرمیشن کو ایڈ وغیرہ کرنا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو کمٹی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی کوری وغیرہ ہو تو آپ چاہیں تو ہمارا کومنٹ سیکشن بھی یوز کر سکتا ہے تو پھر ملتا ہے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ